سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توکلتو على اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں واق کرنے کے لئے پھر آپ سے بچیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ انتظار فرمائیے تو میں واپس آگئے ہوں اب واق کرنے کے لئے چلتے ہیں آج دو تین دن سے دل بہت اداس ہے پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے لندن انٹیریو میں اس کی وجہ سے اور پھر پاکستان میں دو ٹرینیں ٹکرا گئی ہیں اس کے بھی اثرات ہیں میرے جو بڑا افسوس ہے دونوں کا بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان سب کو صبر جمیلتہ فرمائے آمین سبحانہ وتعالی اب آج میں آپ کو ایک کچھ نہیں بتاؤں گا ایک قصہ بتاؤں گا بس نبیوں کا یہودی جو ہیں یہودی وہ ہمارے کزن ہیں یہودی اور مسلمان جو ہیں ان دونوں میں رشتہ داری ہے کزن ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے اور اس لئے ہم کو ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہیے خیال کرنا چاہیے کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رشتہ داری کیسے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو سب ہی مانتے ہیں یہودی مسلمان اور کرسچن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک تھے حضرت عشاق علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ تو ان کے بچے نہیں ہوتے تھے تو حضرت سارہ نے ہی حضرت ابراہیم کی شادی حضرت حاجرہ سے کرا دی یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے اور جب حضرت حاجرہ سے شادی ہو گئی ان کی تو ان کیا ایک بیٹا پیدا ہوا جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے دوسری شادی کرنے کے بعد تو حضرت سارہ کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے چھوٹے تھے حضرت اسماعیل کے خاندان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساری امت مسلمانوں کی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے خاندان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب مسلمان بنے الحمدللہ دوسری بیوی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے خاندان سے یہودی ہیں جویش حضرت اسحاق کے خاندان سے ہیں تو دو بیٹے حضرت اسماعیل کے خاندان سے مسلمان اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے خاندان سے یہودی ہیں سمپل میں نے آپ کو بتا دی یہ بہت بڑا قصہ ہے جو میں نے سمپل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تو اس لیے ہم دونوں کا ذینا مسلمان اور یہودی اس لیے ہم کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے یہ جو سب واقعہ ہوا ہے لندن اور تیریوں میں یہ جو غزہ میں اور یروشلم میں ابھی جو ریسینٹلی جھگڑے ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے لگتا ہے کچھ تو واللہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگے ہوگا یہ بات ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے چاہے یہودی ہوں چاہے مسلمان ہوں کرسچن ہوں کوئی بھی ہو ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے پیس سکون سے رہنا چاہیے گنیہ کو ایک سکون والی جگہ بنا دیں ہم سب ملے انشاءاللہ تو یہ پیغام ہے اور ایک یہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کھا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ